لوگ پوجہ کرتے ہیں اور دھرمہ کے نام پر بہت کش کرتے ہیں لیکن بیوہار اور آشرن کس پرکار سے بگڑتا چلا جا رہا ہے لوگ پوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ ماتا پیتا کے ساتھ کت کا دربیہار کر رہے ہیں کسی نے بیان کیا ہے مندر میں پوجہ کرے گھر میں کرے کلیش باپ تو بوجھا لگے پتھر لگے گنیش پتھر کی پوجہریوں کو چاہے وہ کسی کی مورتی پوجہ کرنے والے ہیں چاہے کبیر کی ہی کیوں نہ پوجہ کرتے ہیں پوجہ کرنا الگ بات ہے کسی مہاپورش کی مورتی بنائی جاتی ہے اس مورتی کو دیکھنے سے اس مہاپورش کی یاد آتی ہے ان کی تیاغ تب ان کی جیون کے چریتر و آشرن ان کی شادنا ان کی اچتم رہنی ان سبوں کی یاد آتی ہے اور یاد من میں جاگریتی ہو تو ان کے بتائے پتھر چننے کی پریہنہ آتی ہے ایک پریہنہ جگتی ہے من میں لیکن ہم یہ سب کچھ نہیں کرتے کیول پوجہ کرتے ہیں گھر میں جو جیویت دیوتا ہے ماتا پتا یا انگھر کے سدش ان کے ساتھ دربیوہار کرتے ہیں تو پوجہ سارتھک کیسے ہوگی پوجہ جیون میں اُدھرے گی کیسے پوجہ کا ارث کیا ہے پوجہ کا ارث ہے من کا سر کومل اور بینمر بننا پوجہ کا ارث ہے اپنے عشت کے لیے سمرپن بھاونا اور جت آدمی کا اپنے عشت کے لیے نشل پریم ہوگا سمرپن بھاو ہوگا وہاں آدمی کبھی بھی دوسرے کے عشتوں کا انادر اپمان نہیں کرے گا جس آدمی کا اپنے عشت کے لیے پوجہ بھاو ہوگا وہاں آدمی کبھی بھی دوسرے کے عشتوں کے لیے انشل سبدوں کا پریوگ نہیں کرے گا جس آدمی کے من میں جس ششش یا جس بھاو تکے من میں اپنے گروہ کے لیے بھاونا ہوگی وہ عشت کبھی دوسرے کے گروہ کو چھوٹا صد کرنے کا پریاس نہیں کرے گا اور آج عشتی یہاں ہو گئی ہے کہ کیسے ہم دوسرے کے گروہوں کو چھوٹا صد کریں کیسے ہم دوسرے کے جو عشت ہیں اپاش ہیں ان کا جہدہ سے جہدہ انادر اپمان ترسکار کریں ان کے لیے انشل سبدوں کا اپنے یوگ کریں اور ایسا کرنے والے لوگ نہ تو اپنے گروہ کو سمجھ پاتے ہیں نہ اپنے عشتے کو سمجھ پاتے ہیں اور نہیں ان کے من میں کوئی بھکتی بھاونا ہے نہیں دھرم کے سنسکار ہیں جمین کے لیے لڑائی ہوتی ہے جہداد کے لیے لڑائی ہوتی ہے روپیے پیسے کھیت کھلیہان کے لیے لڑائی ہوتی ہے پت پرتشتہ کے لیے لڑائی ہوتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے دھرم اور بھگوان کے لیے لڑائی دھرم کے نام پر لڑائی ہو رہی ہے تو ادھرم کے نام پر کیا ہوگا بھگوان کے نام پر لڑائی ہو رہی ہے تو سیطان کے نام پر کیا ہوگا پھر یہ دھرم اور بھگوان کے نام پر لڑنے والے لوگ دکھنے میں بھلے منش کے ثمان دکھائی پڑتے ہوں لیکن یہ سب کے سب چاہ کسی مدپنس بردائی ہو کے ہوں یہ سب کے سب مر کہے بیل ہے اڑلے کبیر کو آگ سے پانس سالے پانس سال پہلے کہنا پڑا تھا رامہ سمرے رن بھیرے فیرے اور کی گیل مانوز کیری کھولری اوڑ پھیرت ہیں بیل جو رام کا رحم کا سمرن کرتا ہے رام رحم کا بھجن کرتا ہے کن تو پھرے اور کی گیل آترن شیطان کا کرتے ہیں ایسے لوگ منس کی خال اوڑ کر کے مانو بیل بھون رہے ہیں دھرم کیا ہے دھرم کے مندیر مسجید گرجہ گردوارہ مٹھ میں نہیں ہے دھرم جیون کے آشرن میں ایڈلی رشیوں نے کہا تھا شریطان دھرم سروسن سورتہ چہدھاریتان آتمنہ پرتکولانی پریشامنا سما شریح دھرموں کے سار کو سنو اور سن کر کے دھارن کرو وہ اتنا ہی ہے جو ہم اپنے لیے نہیں شاہتے وہ دوسروں کے ساتھ کرنا بند کر دے اس کو سکرات مگر اسے لی کہیں تو کہا جا سکتا ہے دوسروں کے ساتھ وہی بیوہار کریں جو بیوہار ہم اپنے لیے دوسروں دوارہ چاہتے ہیں اب آپ ہم سب سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کیا کیا نہیں چاہتے ہیں انادر اپمان کٹوانی کٹھور بیوہار جھوٹ چھل چوری دکھدائی کرم بس یہ دوسروں ساتھ کرنا بند کر دے وہ کون سا مد مانتا ہے یہ بات بھولا دے کیونکہ کسی بھی مت کا ماننے والا دیکھتی ہو وہ کیول منشی ہے ہم اور آپ پہلے منشی ہیں بس اس کے پہ ساتھ کچھ اور ہے اور جو منشیتہ کو نہیں سمجھ پاتا وہ آتما کو پرماتما کو دیوی اور دیوٹا بھگوان اور بھگوٹی پوجہ اور دھرم کو کیا سمجھے گا سب سے بڑا دھرم ہے منشیتہ سب سے بڑا دھرم ہے مانو دھرم میں منشی ہوں میرے سامنے آنے والا عبیقتی کھڑے ہوا عبیقتی یا بیٹھا ہوا عبیقتی دکھائی پڑھنے والے عبیقتی وہ بھی منشی ہے بس اور جیسے مجھے کٹو بانے پری نہیں ہے ویسے اس کو بھی کٹو بانے پری نہیں ہے جیسے مجھے پریم سنمان اور مٹھی بانے پری ہے ویسے اس کو بھی سامنے والے کو بھی پریم سنمان اور مٹھی بانے پری ہے یہ کون سے بڑی بات ہے اب اتنی سی بات جس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ان کو منشق ایسے کہا جا ان کو دھارمی بھی کہتا ہے وہ منشق ہی نہیں بن پائے ہیں تو دھارمی کیا ہو پائیں گے وہ لوگ اس لئے پہلے منشقہ کو سمجھنا ہوگا اور صدر کبیر اسی منشق دھرم کی وقالت کرتے ہیں جاتی ورن مت مجھب سمپردائے یہ ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے ہیں منشق کے بنائے ہیں کسی بھگوان نے رام رحیم نے اس لئے اللہ نے جاتی ورن مت مجھب سمپردائے نہیں بنائے مندیر مسجید گرجہ گردارہ مٹھ نہیں بنایا جن باتوں کو لے کر کے آج بھی ان متوں کے انویائی آپس میں لڑ رہے ہیں یہ سب کے سب نہ تو قدرت نے بنایا نہ پرکرتی نے بنایا نہ کسی افر اللہ نے بنایا ان سب کمنشیوں نے ہی بنایا ہے چاہاں قدرت کہلو آپ چاہاں پرکرتی کہلو اس کو بھگوان کہتا ہے افر اللہ کہتا ہے اس کے مرجی اس نے آدمی بنایا بس اور آدمیہ چھوٹی ہو گئی لوگ مانتے ہیں مانتہ لوگوں کی ہے کہیں اشور ہے اللہ ہے اور اسی نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے در بھاگ گیا ہے جسے وہ سروپری مانتے ہیں اس ور اللہ سروپری مانتے ہیں اس کا بنایا انسان چھوٹا ہو گیا اور انسان کا بنایا مندر مجید گردارہ بڑے ہو گئے لگتا ہے کہ آج آدمی اپنے بھگوان کی اکل کو درست کرنے میں لگ گیا ہے ان کے بھگوانوں کو ان کے اس ورہ اللہ کو اکل نہیں آئی تھی میں سمجھ نہیں پائے تھی اور آج ان کے بھگت لوگ اپنے اپنے بھگوان اس ورہ پرماتمہ خدا گاڑ کے اکل کو ٹھیک کر رہے ہیں اپنی اکل ٹھیک کر لیں پھر کسی اور کی اکل کو ٹھیک کرنے کی آسکتا نہیں ہوگی اس لئے بھرستہ کو سمجھنا ہوگا سکھ سے کیسے جیئے یہ سمجھنا ہوگا مرنے کے بعد کون سرک جائے گا کون نہ رک جائے گا کس کی مکتی ہوگی کس کا بندھن ہوگا اس ساری باتیں بیکار کی باتیں ہیں جیتے جی ہم سرک کا انبھاؤ کیسے کریں جیتے جی ہم مکتی کا انبھاؤ کیسے کریں یہ سوچنا ہوگا ویسے ہمارے بھارت میں جتنی بھی لوگ مرتے ہیں چاہے کوئی ہم مرتا چاہے ایک سجن کی مرتی ہوتی ہو ایک سنط کی مرتی ہوتی ہو ایک دھارمگ کی مرتی ہوتی ہو ایک درجن کی مرتی ہوتی ہو ایک خطہ راو اس کفائی کی مرتی ہوتی ہو سب کا سورگواس ہی ہوتا ہے نرکواس آت تک کبھی کسی کا ہوا نہیں اب اس شطر میں کسی کے نرکواس ہوتا ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن جہاں تک میں گھوما ہوں وہاں تک میں سوتا ہوں کہ امو کا آدمی کا سورگواس ہو گیا حتی رہا ہے تو بھی سورگواس کسا یہ تو بھی سورگواس یہ سورگواس کی ٹائٹل ہے بس مرنے کے بعد آپ کے نام میں اپنے آپ سورگواسی کی ٹائٹل لگ جائے گی بھلے نرک میں دب بھوکتے ہیں لیکن تو آپ کے دھر والے یہی کہیں گے کہ سورگی یا سورگواسی یہ ٹائٹل کا سورگ کام نہیں آئے گا جندگی کا سورگ کام آئے گا جیتے جی سورگ کسی سے پوچھو کہ آپ سورگ جانا چاہتے ہیں کون آدمی نہیں کہے گا کہ جانا چاہتا ہوں ہر آدمی سورگ جانا چاہتا ہے اسے کہا جائے کہ شلو میرے ساتھ سورگ تو کہے گا کہ ابھی ماں ڈالوگی کیا ابھی تمہیں جندہ ہوں جندہ رہتے سورگ نہیں جانا چاہتا آدمی مرنے کے بعد دھوکھا اس لئے صدور قبیر نے کہا ہے سنتوں جیوت ہی کرو آسا موئے مرتی گرو کہیں سوارتھی جھوٹا دے بھی سواسا اے سنتوں جیتے جی آسا کرو مرنے کے بعد سورگ ملے گا مرنے کے بعد مکتی ملے گی ایسا کہنے والے جھوٹے گرو ہیں اور جھوٹے گرووں کی چکر میں دنیا کا دھکتم لوگ پڑے ہوئے ہیں جیتے جی سورگ لیکن جیتے جی سورگ جانے کے لئے مرنا پڑے گا وہ مرنا کیا ہے شریر کا مرنا نہیں اندر کے اہنکار کا مرنا اندر کے جو سوارتھ ہے اس سوارتھ کا مرنا اندر کے جو راگ دیش ہے اس راگ دیش کا مرنا سوارتھ مر گیا مرنا مرنے کے مطلب کیا ہش سے ہی 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 اہنکار پر سیم ہو گیا راگ دویس پر سیم ہو گیا آج مکتی ہو گئی مکتی کوئی عجوبی چیز نہیں ہے جس کے من میں کسی کے لئے راگ نہیں ہے دویس نہیں ہے جس کے من میں سوارس نہیں ہے اہنکار کامنا نہیں ہے جیتی جی اس سرگر وہ مکت ہے جیتی جی اس سرگر میں نماز کر رہا ہے جیتی جی مانوں سے پرماتویں درسن ہو رہے ہیں کہا جاتا ہے ایک جگیاس سادھا بھگوان کے درسن پانے کے لئے سنتوں کے پاس جاتا تھا بھٹک رہا تھا دردر جس سنت کے پاس جاتا تھا اسے یہ کہتا تھا کہ میں بھگوان کے درسن کرنا چاہتا ہوں بھگوان کو دیکھنا چاہتا ہوں کیا کروں آپ مجھے بھگوان کے درسن کو پائے بتائیں سنت کہتے ابھی تک ہم نے بھگوان کے درسن نہیں پائے ہیں تو تمہیں درسن کیسے کروا دیں بھٹکتے 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 جگیاس سادھا ایک سنت کے پاس پہنچے سنت نے کہا کیا سنت نے کہا میں تمہیں بھگوان کے درسن کرنا چاہتے ہو بھگوان کے درسن کرنا چاہتے ہو کہ ہاں اس لئے تو بھٹک رہا ہوں تو سنت نے کہا میں تمہیں بھگوان کے درسن کروا سکتا ہوں لیکن بھگوان کے درسن کرنے کے لئے تمہیں تیسرا نیتر کھوڑنا پڑے گا اور جن نیتروں سے تم دنیا کو دیکھتے ہو ان نیتروں کو بند کرنا پڑے گا اور جب تک جن نیتروں سے دنیا کو دیکھ رہے ہو تمہارے دونوں نیتر بند نہیں ہوں گے تب تک تمہارا تیسرا نیتر کھولے گا نہیں اور تم بھگوان کے درسن نہیں کر پاؤ گے پہلے تم دونوں نیتروں کو بند کرو جن سے دنیا کو دیکھتے ہو تو سادق نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیا اور کہاں دیکھئے اب میں نے اپنی نیتروں پر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیا بتائیں تیسرا نیترہ کیسے کھولوں کیسے کھولے گا سنت نے کہا ان آنکھوں کو بند کرنے کے لئے میں نہیں کہا رہا ہوں جن آنکھوں کو بند کرنا ہے وہ آنکھیں دوسری آنکھیں وہ آنکھیں کونتے ہیں راگ کے نیتر ہیں اور دویش کے نیتر ہیں جہاں انکھولتا ہوں ملتی ہے ترنت ہمارے من میں راگ بن جاتا ہے جہاں پردکھولتا ملتی ہے ترنت ہمارے من میں دویش بن جاتا ہے کسی آدمی نے کبھی ہمارے ساتھ سندر بیوہار کیا ہمیں کچھ دیا تھا سنمان کیا تھا سہیوک کیا تھا سامنے آیا ترنت ہم راگ پردکھولت کو دیکھتے ہیں یہ بڑیہ آدمی کسی آدمی نے ہمارے ساتھ کبھی غلط بیوہار کیا تھا کچھ ہل لیا تھا ہمیں تکلیب بھی تھی ہمارا اپمان کیا تھا سامنے آتے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ایک غلط آدمی دویش کا نیتر کھول جاتا ہے ہم دنیا کو یا تو راگ کی نیتر سے دیکھتے ہیں یا دویش کی نیتر سے دیکھتے ہیں اور جب تک یہ راگ اور دیش کے نیتر کھولے رہیں گے تب تک تیسرا نیتر کھولے گا نہیں اور تیسرا نیتر جب کھولے گا نہیں تب تک نہ آتما ساکھ چھاتکار ہوگا نہ بھرم ساکھ چھاتکار ہوگا نہ اچھور ساکھ چھاتکار ہوگا اور تیسرا نیتر کیا ہے تیسرا نیتر ہے سمتہ کا نیتر پریم کا نیتر اور یہ سمتہ پریم کا نیتہ تب ہی کھلے گا جب راگ اور دیش دونوں پر ہمارا سینیم ہو جائے گا علثہ درو کبیر نے کہا جیسی کہے کرے پنی تیسی راگ دیش نیروارے گیان کی باتیں جیسی کہی جا رہی ہے ویسے جیون کا آترن ہو کتھنی اور کرنی میں ایک ربطہ ہو سامن جسی ہو آج ہماری کتھنی بہت آگے بڑھ گئی اور کرنی کے نام پر ہم سننے ہوتے چلے جا رہے ہیں کتھنی میتھی کھان رفی کرنی وشکی لوئے یہ کبیر صاحب کہتے ہیں کتھنی ایفی ہے بیسے کھان کے سامن میتھی اور کرنی بشکی لطہ کے سامن ہے ایک ربطہ ہی نہیں ہے گیان کی باتیں جان لینا گیان کی باتوں کو رٹ لینا گیان کی باتوں کو پروچان کر لینا دوہرہ لینا یہ گیان نہیں ہے جبانی سوڈا ہے ہم کہتے ہیں لوگوں سمجھاتے ہیں اور خود سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں شاہب نے بیجک میں ایک پد کہا ہے پنڈت بعد بدے سو جھوٹا رام کے کہے جگت گتی پاوے کھان کہے مکھ میٹھا یہ بات کا پنڈتوں کی لیے نہیں ہے پروہتوں کی لیے نہیں ہے گیان کی کتھا کہنے والے سب ہی کے لیے ہو چاہ پنڈت ہو چاہ ملہ ہو چاہ مولوی ہو چاہ پادری ہو چاہ سادو ہو چاہ مہاتمہ ہو چاہ گرو ہو چاہ مہنت ہو یہ جتنے بھی گیان کی کتھا کرنے والے ہیں سب کے لیے یہ بات ہے ہم جب منز پر آ جاتے ہیں اور منز پر آ کر بیٹھتے ہیں ہمارے سامنے مائک آ جاتا ہے ہمارا گیان کا بھندار کھول جاتا ہے ایک سے ایک بڑھ کر کے ہم بڑیا کے بڑیا گیان کی باتیں بتاتے ہیں اور جیسے سامنے سے مائک گھڑتا ہے منز ہم اترتے ہیں دروازہ بند ہو جاتا ہے کھول جاتا ہے اگیان کا کپاٹ وہی لوب وہی مو وہی راگ وہی دویش وہی لوب لالچ وہی عرصہ گھینہ وہی چھلکپٹ گیان کی باتوں کو رٹ لینے مادر سے ہم گیانی نہیں کوئی گیانی نہیں ہو جاتا وہ جو کہانی ہے کہ ہم رٹ رہے ہیں دوہر آ رہے ہیں سمجھے نہیں پا رہے ہیں کہانی سب جانتے ہیں دوہر آ دیتا ہوں میں ایک بہلیا جنگل جاتا تھا توتوں کو فساتا سگوں کو فساتا تھا انہیں جا کر بجار میں بیشتا تھا ایک دن بہلیا جنگل سے سگوں کو پکڑ کر کے بجار میں بیشتنے لے جا رہا تھا ایک سنت نے دیکھا اور پوچھا تم نے جنگل میں آکاس میں اڑنے والے سکچند پرندوں کو کیوں فساتا رکھا ہے کہاں لے جا رہے تھے بہلین کہا ہمارا جنگل جاتا ہوں سگے فساتا ہوں بجار میں بیشتا ہوں پیسہ ملتا ہے اس سے اپنا اور پریوار والوں کا بھرن پتھن کرتا ہوں میرا دو دھندہ یہی ہے اسی سے میری جیوکہ چلتی ہے تو مہاتمہ نے ان سگوں کو خرید لیا اور لے گئے اپنے آسرم میں اور سگوں کو پڑھانا شروع کیا سگوں سگے پڑھو بدھک آئے گا جال بچھائے گا دانے ڈالے گا مجھ کو فنسائے گا نشے میں نہیں فنسوں گا پڑھاتے پڑھاتے کچھ دنوں میں سارے سگے اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیا اچھی طرح سے یاد کر لیا تو مہاتمہ نے سوچا اب سگے گیانی ہو گئے ہیں اب فنسیں گے نہیں لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیئے سبھی سگوں کو اور جنگل میں چھوڑ دیئے سگے یہی گانے لگے بدھک آئے گا جال بچھائے گا دانے ڈالے گا مجھ کو فنسائے گا نشے میں نہیں فنسوں گا ان سگوں کے کہتے رہنے سے جنگل کے سارے سگے اس کو یاد کر لیا ایک پوری جنگل میں ہی آواز گننے لگی سبھی سگوں نے رٹ لیا بدھک آئے گا جال بچھائے گا دانے ڈالے گا مجھ کو فنسائے گا نشے میں نہیں فنسوں گا بہلیا آیا جنگل میں گھوستے ہی آواز آگئے بدھک آئے گا جال بچھائے گا دانے ڈالے گا مجھ کو فنسائے گا نشے میں نہیں فنسوں گا بہلیا تو گھڑا گیا شگے بڑے گیانی ہو گئے ہیں شمددار ہو گیا فسن گے نہیں میرے جال میں لوٹا نیراث ہو گیا کسی نے پوچھا بچ راستے میں ابھی تو تم دنگل گئے تھے ترانک ایسے لوٹ گئے ساری باتیں بتائے اس نے کہا تم نے جال بچھایا یا نہیں بچھایا کہ جال تو نہیں بچھایا جا کے بچھا کر تو دیکھ جرا بہلیا گیا جال بچھایا دانے جالا اور پیٹ کے نیچے بیٹھ گیا سگوں نے دیکھا دانے پڑے ہوئے ہیں اُڑ اُڑ کر کے سگے جال پر آتے گئے اور بیٹھتے چلے گئے بہلیا نے جال کھیچا انیک سگے فس گئے اب فسنے کے بعد گا رہا ہے فسنے کے بعد سگے گا رہے ہیں بدھک آئے گا جال بچھائے گا دانے ڈالے گا مجھ کو فس آئے گا نیچے میں نہیں فسوں گا فسے ہمیں گا رہے ہیں نیچے میں نہیں فسوں گا بہلیا لے گئے جنگل بیٹھنے کے لئے وہاں بھی سگے گا رہے ہیں بدھک آئے گا جال بچھائے گا دانے ڈالے گا مجھ کو فس آئے گا میں نہیں فسوں گا یہ کہانی ہے پتہ نہیں سگے فسے نہ پتے وہ سگے ہمیں لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں ہے گیان کی باتیں بہت ہاکتے ہیں نہ لوگ نہ لالس نہ موہ نہ مایہ نہ راگ نہ دیس کچھ تو نہیں چھوٹا ہے یہ من کا جو جال ہے مایہ کا جو جال ہے کیا نکل پا رہے ہیں اس سے راگ دیس کا جو جال کا نکل پا رہے ہیں اس سے گیانی ہونے کا جو اہنکار ہے اگگیانی اگگیان کا بیٹھا زیادہ خطرناک ہوتا ہے اگگیانی آدمی کو آپ نہ سمجھ آدمی کو سمجھا کر صحیح راستے پر لا سکتے اوٹکن جسے اہنکارے میں گیانی ہوں بہت سمجھدار ہوں اسے برمہ بھی سمجھا نہیں سکے گا یہ تو دکھ کا کارن ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ تیسرا نیت سمتہ کا نیت پریم کا نیت نہ کسی سے راگ نہ کسی سے دیش نہ کہو سے دوستی نہ کہو سے بیت تٹس ستا اداشن تا اس کا مطلب لا پروہی نہیں ہے جو انکل بیہار کر رہا ہے اسے بھی دھنیواد اس کے لئے بھی کلیان کامنا انکل بیہار کرنے والوں کے لئے کلیان کامنا کسی کے لئے بھی من میں نہ راگ ہو نہ دویش ہو جیتی جیت سرگہ کنبھا ہو جائے گا یہی تو پریم ہے پریم جہاں ہوگا وہاں راگ نہیں ہوگا وہاں دویش نہیں ہوگا جب راگ آتا ہے تب پھر انیائے شروع ہوتا ہے دویش آتا ہے تو انیائے شروع ہوتا ہے لیکن پریم میں انیائے نہیں ہوگا کسی کے لئے اب پریم میں کیول دینا ہوتا ہے کیول دینا ہوتا ہے پانے کی بھانا نہیں ہوتی ہے تو جیتی جی اپنے گھر کو ہم سرگ کیسے بنا جیون کو سرگ کیسے بنائیں یہ سوچنا ہوگا اور یہ تو نہیں آ رہا ہے چیزیں بڑھ گئی ہیں سمپنتہ بڑھ گئی ہے رہنسان میں کبھی بروتن آ گیا ہے من کتنا بدلہ ہے مہتوا کانچھا بڑھ گئی اہنکار بڑھ گیا لوگ لالچ بڑھ گیا شہن سلتہ گھٹ گئی اہاں سلتہ بڑھ گئی تھوڑی تھوڑی باتوں میں لڑائی ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی باتوں کے لئے لوگ پانسی لگا رہے ہیں جہر کھا جا رہے ہیں یہ سب کرنے والے بھی پوجہ کرتے ہیں یہ سب کرنے والے بھی کسی بھگوان بھگوٹی کے بھگت ہیں ایک ادھارمک آدمی ہے جو دھرم کو مانتا ہی نہیں ہے جو آتما پرماتوں کو مانتا ہی نہیں ہے وہ لڑائی کرتا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے ایک ادھارمک آدمی دکھی ہو ایک ادھارمک آدمی تینسن میں پڑا ہوا ہو چنطا چنطا میں ڈوبا ہوا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جو اپنے کو دھارمک کہتا ہے اپنے کو آتما وادی کہتا ہے اپنے کو پرماتما وادی کہتا ہے وہ آدمی تینسن میں پڑا ہوا ہے چنطا کمارے اس آدمی کو نیند نہیں آ رہی ہے کیسے اسے دھارمک مانا جائے کیسے اسے سادھو و مہاتما مانا جائے ایک سنساری آدمی جس کے ساتھ پتنی ہیں بچے ہیں تمام جمعہ داری ہے تمام اس کو ابھی کام کرنا ہے اس کا بھی تینسن میں رہنا گلت ہے کیونکہ تینسن میں رہنے سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا سیوان اکسان کے کام کرتے جائیں محنظ کرتے چلے جائیں جب جیسا سمجھ آئے گا ویسا گجر جائے گا لیکن پھر بھی ایک سنساری آدمی تینسن میں پڑا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے ایک سادھو تینسن میں پڑا ہوا ہو ایک سادھو کی تینسن میں آ رہا ہے راج میں نیند نہیں آ رہی ہے تو کونسا سادھو ہوا ہے پھر وہ کپڑے کا سادھو ہوا ہے ابھی شریر سادھو ہوا ہے من سادھو نہیں ہوا ہے من سادھو ہو جائے گا تینسن بند ہو جائے گا دن دن من ساتھ ہو جائے گا جھگڑا ختم ہو جائے گا بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیون میں سرگا کیسے ہوترے مرنے سے مرنا پڑے گا لیکن مرنے کے لئے آتنہتیاں نہیں کرنا ہے شاہب نے کہا ایک پد میں تب جانیا جب جیوت موہا جیون کے مرمہ کو تب سمجھا ادھاتم کے رہسے کو تب سمجھا جب جیتے جی مر گیا جیوت مردک کو انکبیر صاحب کی شاکھیا اس پر جیتے جی مرنا کیا ہے جیتے جی مرنا ہے اناسکت نشکام نرمو ہو جانا جیتے جی مرنا ہے من کے اہنکار کامنا لالسہ محتوہ کانچھاؤں پر سیم کر لینا ہمارے گردے جی دوہا پر آیا کہا کرتے تھے مسترام مردے سے پوشا مردہ کچھ بتلاوگے مردہ میں سے مردہ بولا مر جاؤ سفہ ہوگے ایک مسترام لیٹا ہوا تھا بگل میں اس کے ایک مردہ پڑا ہوا تھا اس مسترام نام کے آدمی نے بگل میں پڑے ہوئے مردہ سے پوشا مردہ تم مجھے کچھ بتاؤگے مردے نے کہا جب بگل بتاؤں گا تو مردے میں سے مردہ بولا مر جاؤ سکھ پاؤگے مر جاؤ مر جاؤگے تو سکھ سکھ مل جائے گا دیکھو میں مر گیا مجھے کوئی چنتہ نہیں ہے کوئی ٹیمسن نہیں ہے کوئی دکھ کوئی پیڑا نہیں ہے تم بھی مر جاؤ کہنے کا طریقہ ہے یہاں مرنے کرتا ہے من کا مر جانا لوہ لالش ارثہ دیش انکار کامنا کا مرنا یہ مر گیا تدکال جیونے سرگہ کا انبھا ہوگئے یہ مر گیا تدکال جیونے مکشہ کا انبھا ہو جائے گا اور یہی کام کٹھین ہے سب کام ہم کرتے ہیں لیکن لوگ لالت کو چھوڑنا مندیروں میں آج کل بڑی بھیڑ لگی گئی ہے کچھ مندیر میں امک مندیر کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں ہر مندیر میں بھیڑ لگتی ہے آج کل آج سے پچیت تیس سال پہلے جن مندیروں میں بھیڑ نہیں ہوتی جو کہاں جہاں کوئی جاتا بھی نہیں تھا آج اس مندیر میں سکڑ ہجاروں کی بھیڑ ہو رہی ہے صبح صبح نکلو لائن لگی رہتی ہے بھکتوں کی مندیر میں درسن کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو دیکھا لگتا ہے کہ آج کے لوگ بڑے دھارمک ہو گئے ہیں ہاتھ میں دونا میں پرساد ہے پھول ہے اگر بھتی ہے اور گھنٹوں کھڑے ہوئے ہیں مندیر میں درسن کرنے کے لیے لگتا ہے بڑے دھارمک ہیں دھارمک نہیں سب لالچی اور بھکھاری لوگ ہیں سب کوئی نہ کوئی لالچ ہے کہ ہم بھگوان کے ہاں جا رہے ہیں دھہیں پھول چڑھائیں بھگوان خود ہو جائے گا ہماری کامنا پوری کر دیں گے یہ آچنا ہے چھوٹے بھکھاری آپ کے دروازے پر آتے ہیں بڑے بھکھاری مندیر میں جاتے ہیں اور جہاں لوگ ہے وہاں دھارم نہیں ہوگا جہاں لوگ ہے وہاں سرگا کا انہوہ نہیں ہوگا جہاں لوگ ہے وہاں پریم نہیں ہوگا جہاں لوگ ہے وہاں تیاغ نہیں ہوگا اور جہاں دھارم ہی نہیں ہے پریم ہی نہیں ہے تیاغ ہی نہیں ہے وہاں سرگ ملے گا سرگ کا انہوہ کیسے ہوگا مندیر جائیں آپ جاتے ہیں اچھی بھاؤں لیکن لوگ لے رجل کچھ مانگنے کے لئے مت جاؤں ایک سجن ملے بجرگت ہے ستر پچھتر سال کمر ہو گئے رہی ہوگی ادبرجگا سجن نے کہا مہراج پچاس سال سے بھگوان کی بھکتی کر رہا ہوں پچاس سال سے مندیر جا رہا ہوں اور پوجہ کر رہا ہوں نام بھی جب ترہت ہوں بھگوان کا لیکن مہراج پچاس سال بھی یہ سب کرتے کرتے آج تک شانت ہی نہیں ملی میں نے پوچھا کیوں بھگوان کی بھکتی کر رہے ہو پچاس سال سے بھکتی کر رہے ہو پچاس سال سے پوجہ کر رہے ہو پچاس سال سے نام جف رہے ہو شانتی کیوں نہیں ملے کہ مہراج سمجھے بات نہیں آتی میں نے ان سے پوچھا بھگت جی امانداری سے بتائیے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ پچاس سال سے بھکتی کر رہا ہوں پچاس سال سے پوجہ کر رہا ہوں بھگوان کا نام جف رہا ہوں امانداری سے بتائیے کہ پچاس سال بھکتی کرتے کرتے کبھی آپ نے کہا بھگوان مجھے کچھ نہیں چاہیے کچھ اکیبر مجھے من کی شانتی چاہیے کبھی شانتی مانگی آپ نے آپ نے دھن مانگا کہا مہراج بھگوان کرپا کرنا بیٹے کو نوکری لگ جائے پتنک بیماری در ہو جائے بیپار میں منافع ہو جائے مکرمہ میں بھیجے ہو جائے وہ چیز آپ نے مانگی وہ چیز آپ کے پاس ہے شانتی کبھی مانگی ہی نہیں آپ نے اس کے لئے کامی نہیں کیا لوگ آتے ہیں مہاتماؤں کے پاس دسان کرنے کے لئے کہتے ہیں مہراج گروہ جی آثیرواد دے دیجئے کونسا آثیرواد چاہیے بھی کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ گروہ جی مجھے آثیرواد مجھے کچھ نہیں چاہیے میرے پر ایسی کرپا کریں ایسا آثیرواد دیں کہ میں جیون میں صدی شانت رہوں میرے من میں ایسا سنتوش بنا رہے کبھی آپ نے اس کے لئے کام کیا کبھی اس کے لئے آپ نے پراثنہ کی کبھی اس کے لئے آپ نے یاشنہ کی جب من میں شانتی ہی نہیں ہے من میں سنتوش ہی نہیں ہے تو سورک کانوہ کیسے ہوگا مکتی کانوہ کیسے ہوگا جس کے من میں شانتی ہے جس کے من میں سنتوش ہے اس کے لئے ہر جگہ سورگ ہی سورگ ہے اسے بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جب شانتی سنتوں سے تو من میں پریم تو جرور ہی ہوگا جس کے من میں شانتی سنتوں سے وہ لوگوں ساتھ پریم کا بیوہار کرے گا شانتی سنتوں سے کامنا تو ہوگی نہیں اس لئے بھٹکنے کے آن سکتا نہیں ہے ہم بھٹک گئے ہیں دھرما کے نام پر ہم بھٹک گئے ہیں پوجہ پاتھ کے ہم نے پوجہ اور دھرم کو کبھل اپنی اچھا پورتی کا سادھن مان رکھا ہے اور اچھا کبھی کسی کی پوری ہوئی ہی نہیں ہے محنت کرتے جائیں جیون نرواح کے لئے جب جس کی آو سکتا ہوگی وہ چیز آپ کو ملتی چلی جائے گی بس دربسن سے بچ کر کے رہو اور کجر کھرچی سے بچ کر کے رہو جب جس کام کو کرنے کا اثر ملے امانداری پرو سمرپی دبھاو سے پوجہ ہو کر کے کرو چاہو دھاڑو لگانا ہو برطن مانو نالی ساپ کرنا ہو کپڑا دھونا ہو کوئی بھی کام کرنے کا سنکوچھ مت کرو جو بھی کام کرنا پڑے پرسندتہ سے کرو کام کے پرنام میں جو ملے اُس میں سنتوس رکھو دربسن مت کرو اور پھر جو الخرچی مت کرو کبھی بھی جیون نرواح کی چیزوں کی کمی نہیں ہوگی اب اس کے بعد من کی جو گندگی ہے اُسے دور کرنے کے لئے محنت آپ کو کرنے پڑے گی من میں شانتی سنتوس کے لئے آپ کو محنت کرنے پڑی اُسہی کے لئے گیان ہے اُسہی کے لئے بھکتی اُسہی کے لئے سادھو سنگتی اُسہی کے لئے سستنگ ہے اِس سستنگ میں کیا ملے گا آپ کو خرچہ آپ نے کیا سمائے آپ نے دیا دردر سے چل کر کے آپ آئے کس لئے آئے دھن پانے کے لئے یہاں نہیں آئے سممان پانے کے لئے یہاں نہیں آئے کھانے پینے کے لئے آپ کہنے ہی آئے ہیں کوئی بھی ہنے ہی آئے صرف ایک بھاہو لے کر آئے ہیں کہ ستنگ میں جا رہے ہیں جیون کو سبھاگ سے جو جیون ملا ہوا ہے جیون کا سبھاگ وارہ کو کیسے بنا کر کے رکھا جائے کیسے جیون کریں اچھے دھن سے جیئے ہیں اچھے دھن سے جی کر کے اسی جیون میں سوڑگ آموچھ دونوں کا انبھا کر سکے یہاں صرف پریانہ دے جاتی ہے بس اُس پریانہ کو ہمیں گرہن کرنا ہے اور گرہن کر کے جیون میں اتارنا ہے بات اتنی ہی ہے دھرم کے نام پر لڑائی کبھی نہیں ہوتی لڑائی ادھرم کے نام پر ہوتی ہے بھگوان کے نام پر لڑائی کبھی نہیں ہوتی لڑائی صدی سیطان کے نام پر ہوتی ہے اور مرنے کے بعد سورک ملے گا چھوٹی بات ہے سورک جیون کی بستو ہے دوسروں کے لئے پریم اور اپنے لئے محنت محنت ملے جو اس میں سنتوز اور چھوچانہ زمن میں شاند پھر سورک کبھی انبھا اور موکشک انبھا ہو چھو جیون میں ہو جائے گا اور ہمارا مانہ جیون پانا پوجہ پات بھگتی سرسن کرنا سب سارسک ہو جائے گا اس بات کو سمجھنا ہے سمجھ کے جیسا میں آگے بڑھنا ہے آپ کا بہت بہت دھنواد اپنے مانے کو یہیں پر پیرا بولیے سکتے